جی اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے ورپ کے اقسام کے بارے میں means kinds of work آج کی اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے کہ ورپ کے کتنے اہم اقسام ہیں اور ورپ سکھتے ہیں کہ پہلے ورپ کیا ہوتا ہے تو بنا ویسٹ کی ایٹائم ہم چلتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں so dears today i am going to tell you about verb so first of all we must know about verb that what is verb verb now we will learn verb یعنی verb سکھیں گے any action is called verb کوئی بھی کام ہو وہ verb کہلاتے ہیں مثال کے طور پر cooking cooking کیا ہے ایک کام ہے پکانا کسی بھی چیز کو پکانا وہ verb کہلاتے ہیں eating کانا sitting بیٹھنا کوئی کام ہے سو اس کے لئے اسے ہم کیا کہتے ہیں انگلیش میں ورپ کہتے ہیں اور اردو میں ہم کہتے ہیں فیل تو آج کی ویڈیو ہے ہماری فیل کیا اقسام کے بارے یہ تھا ورپ جو ہم نے سکھا ابھی سکھتے ہیں ورپ کی پہلی اہم یعنی قسم وہ کیا ہے transitive verb the sentence which consists of object is called transitive verb وہ جملہ جو object یعنی مفعول پر مشتمل ہو اسے ہم یعنی transitive verb کہتے ہیں مثال کے طور پر I play soccer میں فوٹبال کیلتا ہوں ابھی اس میں object کیا ہوا ہمارا soccer football تو یہ ہمارا مفعول ہے object تو اس جملے میں کیونکہ already transitive object ہے تو اسے ہم یعنی transitive verb کہتے ہیں وہ جملہ جو یعنی transitive جو object پر مشتمل ہو اسے ہم transitive verb کہتے ہیں وہ جملہ اس کے بعد سیکھتے ہیں intransitive verb intransitive verb the sentence which do not consist of object وہ جملہ جو object پر مشتمل نہیں ہو یعنی مفعول پر مشتمل نہیں ہو مثال کے طور پر what she is doing وہ کیا کر رہی ہے وہ جواب دے گا she is cooking کیونکہ یہاں object کا ضرورت بھی نہیں ہے object لگانے کا she is cooking وہ پکا رہی ہے she is sleeping وہ سو رہی ہے she is writing وہ لکھ رہی ہے مثال کے طور پر آگے نہیں لکھا ہے she is writing a letter یعنی خط لکھ رہی ہے یہاں object نہیں آیا تو اسے ہم کیا کہتے ہیں intransitive verb یعنی وہ جملہ وہ جملہ that sentence which does not consist of object that is called intransitive verb وہ کیا کہلاتے ہیں intransitive verb کہلاتے ہیں مثال کے طور پر she is she is writing وہ لکھ رہی ہے means ابھی یہاں یہ نہیں کہیں کہ she is writing a letter اگر وہ کہیں کہ she is writing a letter تو پھر یہ کیا ہوا یہ intransitive ہوا اگر کہیں کہ she is writing تو پھر کیا ہوا intransitive ہوا تو امیلیا آپ سب کو یہاں تک سمجھ آیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں regular verb regular verbs کیا ہیں the verbs which are formed by adding یعنی وہ verbs جو جن کا second اور third form کسی سے بانتا ہے d, ed, i, ed means the verbs with second and third form are formed by d, ed and i, ed یعنی d, ed, i, ed کا ہم اضافہ کرتے ہیں ان کے second اور third form میں تو اس کے لئے اس کو ہم کیا کہتے ہیں regular verb مثال کے طور پر play play ابھی اس میں ہم second form کس کا اضافہ کریں گے ed کا اضافہ کریں گے played third form میں بھی ہم ed کا اضافہ کریں گے played okay now ایک اور بناتے ہیں example i, ed کا study یہ first form studied studied اس میں ہم نے i, ed کا اضافہ کیا studied اور third form بھی studied ہے تو اس میں ہم نے i, ed کا اضافہ کیا تو یعنی وہ verbs جن کے second اور third form یعنی دوسری حالت میں ہمیشہ آپ کو بتاؤں وہ verb کی جو ہیں تین حالت ہوتے ہیں first form second form اور third form اور مزید ایک بھی ہے جو ing ہے یعنی وہ count نہیں ہوتی ہے یعنی وہ verbs جن کے second اور third form میں ہم ڈ, 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 ڈ ڈ کا اضافہ کرتے ہیں وہ regular verbs کہناتے ہیں بڑھتے ہیں آگے irregular verbs کی طرف the verbs which are formed which all forms are changed وہ verbs جس کے سارے یعنی تینوں forms change ہوتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں irregular verbs جس کے سارے forms یعنی حالت تینوں فارمز چینج ہوتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں irregular verbs کہتے ہیں مثال کی طور پر اگزامپل لکھتے ہیں go went and gone مثال کی طور پر first form بھی چینج ہے second بھی چینج ہے اور third بھی چینج ہے تو ان verbs کو ہم کیا کہتے ہیں irregular verbs مثال کی طور پر forget forget forgot اور forgotten تو یہ میں نے اگزامپل لکھے وہ verbs جن کے تینوں حالت یعنی تینوں فارمز ایک دوسرے سے چینج ہوتے ہیں تو ان کو ہم irregular verbs کہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم نے سیکھا kinds of verb کے بارے میں یعنی ورپ کے اقسام کے بارے میں آخر میں میں پھر دور آتا ہوں ورپ کے جو ہیں ورپ پہلے اگر آپ سے کسی نے پوچھا کہ ورپ کیا ہے اینی ایکشن اس کارڈ ورپ کوئی بھی کام ہو وہ کیا کہلاتا ہے ورپ کہلاتا ہے مزید ہم نے سیکھا ترانزیٹیو ورپ وہ جملے جو ابجیکٹ پر مشتمل ہو اسے ہم ترانزیٹیو ورپ کہتے ہیں ان ٹرانزیٹیو ورپ وہ جملے جو ابجیکٹ پر مشتمل نہیں ہو انہیں ہم ان ٹرانزیٹیو ورپ کہتے ہیں ریگولر ورپ وہ وہ جن کے فرسٹ فورم ترانزیٹیو ورپ حالت چینج ہوتے ہیں تو اس کو ہم irregular work کہتے ہیں مثال کے طور پر go went gone یعنی تینوں forms چینج ہوئے امید ہے آپ سب کو آج کی ویڈیو پسند نہیں ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال لگئے گا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے تمام دوستوں کی ساتھ شیئر کریں تینک یو